بسم اللہ الرحمن الرحیم در ہم اس کے پانچ کمپننٹس پڑیں گے اور ڈیگرامیٹیکلی اس کو سمجھیں گے کہ ڈیٹا کمپننکیشن کیسے پاسیبل ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے لیکن بہت ایزی کوسچن ہے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ڈی ایسٹوینٹس چپٹر مر 3 کا نام ہے ڈیٹا کمپننکیشن ڈیٹا کمپننکیشن کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے اور اس کی دیفنیشن بھی پڑھیں گے ڈیٹا کمپننکیشن کی دیفنیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس چپٹر کی فرسٹ دیفنیشن ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کمپننکیشن کے کمپننٹس کون کون سے ہوتے ہیں ڈیٹا کمپننکیشن کا مطلب ہے ایکسچینج آف ڈیٹا جب بھی ہم ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں بیٹوین ٹو ڈیوائسز نیٹورک جب بھی ہم ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں ڈیٹا کن بھی آرڈیو ویڈیو ٹیٹسٹ 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 ڈیٹا کسی بھی فرم میں ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ایکسچینج کرتے ہیں یعنی ڈیٹا کا جب ہم تبادلہ کرتے ہیں دو کمپیوٹر کے درمیان ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک اور دوسرے سے پہلے کمپیوٹر تک تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن سو ڈیفنیشن بھی یہی کہتی ہے کہ ڈیٹا کمیونکیشن is the exchange of data between two devices دو ڈیوائسز کے درمیان میں جب بھی ہم ڈیٹا ایکسچینج کریں گے with the help of some form of transmission media such as wire cable کس کی مدد سے کس کی help سے ہم ڈیٹا کمیونکیٹ کریں گے with the help of transmission media some form of transmission media وہ کسی بھی type کا transmission media ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ transmission media کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کی types کیا ہوتی ہیں دیکھیں جب بھی ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں یعنی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک جب ڈیٹا transfer کیا جائے ایکسچینج کیا جائے گا درمیان میں کوئی path way ہونا چاہیے جس کے اوپر سے ڈیٹا travel کر کے جائے گا لیکن دنیا میں ہر چیز کو travel کرنے کے لیے کسی نہ کسی medium کی ضرورت ہوتی ہے basically transmission media is a medium it is a type of a medium transmission media کو communication channel بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم communication medium بھی کہہ سکتے ہیں ہر چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہونے کے لیے travel ہونے کے لیے ایک medium کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو medium ہے وہ path ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ چیز travel کرتے ہیں اگر ہم لوگ travel کرتے ہیں چلتے ہیں تو ہمارا جو medium ہے وہ ہے ارث زمین ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں اس کے بغیرے ہم نہیں چل سکتے ہوا میں نہیں چل سکتے ہیں ہمارا medium ہو رہا لیکن جب data communicate ہوگا تو وہ اس طرح سے ارث کے اوپر سے communicate نہیں ہو سکتا زمین کا سوارہ نہیں دیتا اس کے لیے کسی transmission media یا کسی communication channel کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے کہ جب بھی ہم data transfer کرتے ہیں from one computer to another computer تو transmission media جو ہے وہ یہاں تو wire ہوتی ہے یا تو wire کے اوپر سے data travel کرتا ہے یا پھر ہمارے پاس wireless یعنی signals ہوں گے جن کے ذریعے سے data travel کرے گا from one computer to another computer تو جب بھی information یا data exchange کیا جاتا ہے وہ کسی بھی form میں ہو سکتا ہے rdo, video, image یا پھر text کی form میں کسی document کی form میں ہو سکتا ہے کسی بھی type میں ہو سکتا ہے ہے تو وہ data نام ہے تو وہ information تو جب بھی اس کو exchange کیا جائے گا تو اس process کو ہم data communication کہیں گے آج کا data communication کا دور ہے جس کی وجہ سے ہمارے دنیا جو ہے وہ global village بن چکی ہے تو global village کا مطلب یہی ہے کہ information get کرنا اتنا سان ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب اتنا آ چکے ہیں اتنی جلدی سے اتنی speedily data communicate کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے لگتا ہے جس طرح سے گاؤں میں village میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ایک بات جو ہے پورے گاؤں میں بہت ہی تیزی سے پھیل جاتی ہے تو یہاں پر آج جس پوری دنیا میں جو یہ پورا globe ہے یعنی جو پورے دنیا ہے یہ ایک village کی طرح بن گئی ہے کہ in terms of communication ٹھیک ہے تو communication کے حساب سے گرم دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں تو data communication اتنی fast بھی ہو چکی ہے تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی data communication کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دو computers کے درمیان میں ہم data exchange کر آ رہے ہیں اور وہ جو data ہے جو exchange کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی form میں ہو سکتا ہے media یا medium کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو transmission media ہے وہ wire media بھی ہو سکتا ہے اور wireless بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک diagram میں نے بنائی ہے اور اس diagram سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک computer آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ sender ہے اور یہاں پر آپ کو receiver نظر آ رہا ہے sender message send کر رہا ہے اور وہ پہنچ رہا ہے receiver computer کے پاس لیکن یہ message کس کے ذریعے سے travel کر رہا ہے communication channel کے طرح جسے ہم transmission media یا transmission medium بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ sender کے ساتھ ایک device لگی ہے جسے کہتے ہیں encoder اور receiver کے ساتھ ایک device لگی ہے جسے کہتے ہیں decoder اب یہ encoder decoder کیا ہیں یہ ہمارا جو آج کا دوسرا topic ہے اس کے اندر discussion ہوگی اس کے اوپر data communication جب بھی ہم نے کرنی ہو اس کے لیے ہمیں کچھ components کی ضرورت ہوتی ہے so اب ہمارا topic ہے components of data communication data جب بھی ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ communicate کرتے ہیں تو اس process کے لیے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو components ہیں وہ ہمارا پاس total five components ہیں number one is message number two is sender number three is receiver number four is communication channel and number five is encoder and decoder تو سب سے پہلے ہمارا پاس آتا ہے message message کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک component ہے data communication کا اس کا مطلب ہے information اور data کوئی بھی data یا information جو ہم send کرنا ہے to be communicated information اور data to be communicated وہ data یا وہ information جس نے communicate ہونا ہے sender سے receiver کی طرف message کیا ہے message basically وہ data ہے وہ information ہے جو کہ کسی بھی form میں ہو سکتا ہے audio, video, image کی form میں ہو سکتا ہے picture کی form میں document کی form میں ہو سکتا ہے text message ہو سکتا ہے کسی بھی form میں ہمارا message جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے تو وہ data یا وہ information جس کو ہم communicate کر رہے ہیں جس کو ہم send کر رہے ہیں جس کو receiver receive کرے گا جس کو sender send کرے گا جو کہ travel ہوگا transmission medium کے ذریعے سے اس data یا information کو ہم کہتے ہیں message تو دیکھیں کہ message کے بغیر data communication possible ہی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ data communication کا مطلب ہے کہ data کو ہم communicate کر رہے ہیں اور data communicate کرنے کا مطلب ہے data exchange کرنا اور data سے مراد message ہے ہمارا تو اگر data ہی نہیں ہے ہمارا message ہی نہیں ہے تو ہم communicate کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ data communication کا جو first or the most important component ہے that is message ویسے تو جتنے میں نے components لکھیں یہ اس کے اجزاء ہیں ingredients ہیں parts ہیں units ہیں data communication کے ان میں سے ایک بھی component miss ہو گیا تو data communication نہیں ہو سکتی ان سب components کا کام کرنا ضروری ہے ان سب components کا موجود ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک بھی miss ہو گا تو message send نہیں ہوگا یعنی data communication ہی نہیں ہوگی تو message کا ہونا ضروری ہے دیکھیں اگر message نہیں ہے تو sender send کیا کرے گا رسیب رسیب کیا کرے گا communication channel کے اوپر سے travel کس چیز نے کرنا ہے تو اس لیے message کا ہونا ضروری ہے so the number one and the most important component is message number two number two پہ آتا ہے ہمارے پاس sender sender وہ device ہے یا وہ computer ہے جو کہ message کو send کرتا ہے sender is a device or computer that sends data جس کا کام ہے message کو یا data information کو send کرنا sender وہ device ہے that initiates the data communication process یعنی sender وہ device ہے جس نے data communication کے عمل کو شروع کرنا ہے start کرنا ہے یہی start کرتا ہے نا اسی کا کام ہے message send کرنا اس کے پاس message ہوگا یہ message type کرے گا اور پھر یہ send کرے گا تو اسی نے communication کو start کرنا ہے initiate کرنا ہے اور sender کا دوسرا نام ہمارے پاس source بھی ہوتا ہے source board میں ہی definition آپ کو source کے نام سے آ سکتا ہے define source تو آپ کو یاد ہونا چاہیے source basically is a name of sender sender وہ device ہے جہاں سے message send کیا جا رہا ہے تو ایک network میں وہ computer یا وہ device جس نے message send کرنا ہوتا ہے جس نے message کو بھیجنا ہوتا ہے receiver کی طرف جس کا بھیجا گیا message receiver receive کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے sender so the device that sends data or message is called sender and sender is also called source جب بھی definition آئے تو آپ نے لازم ہی لکھنا ہے کہ sender is also called source number three receiver receiver is a device that accepts the message that has been sent by the sender یعنی receiver وہ device ہے جو کہ message کو یا data کو receive کرے گی accept کرے گی اور یہ جو device ہے یا یہ computer بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم sink بھی کہتے ہیں receiver is also called sink اور یاد رکھیے گا کہ receiver کو ہم sometimes destination بھی کہتے ہیں destination 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 سے مراد ہے کہ وہ مقام وہ place وہ جگہ جہاں پر message نے پہنچنا ہے جہاں پر sender نے message send کیا ہے ٹھیک ہے تو receiver is a device that receives data اور receiver is also called sink or destination اور یاد رکھیے گا کہ ایک network میں ضروری نہیں ہوتا ہے ویسے receiver جو ہے computer ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ computer ہی ہو کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی اور device ہو سکتی ہے for example اگر network میں ہم نے printer بھی share کیا ہوا تو printer کو command بھیجیں گے print کرنے کے لئے تو sender computer جو ہے وہ sender ہے جہاں سے command جا رہی ہے اور printer یہاں receiver ہے کیونکہ command message کو receive کر رہا تو receiver کوئی device ہو سکتی ہے network کے اندر یاد رکھیے گا کہ data communication میں ضروری نہیں کمپیوٹر دو ہی ہوں گے ایک receiver بس number of computer two ہی ایسا نہیں ہے minimum number of computer two ہو سکتے ہیں لیکن more than two computers بھی ہو سکتے data communication کی definition میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہیں two devices ہوتی تو minimum two devices ہو سکتی دو سے زیادہ بھی ہو سکتی دو سے کم نہیں ہو سکتی at least two devices ہونی چھے data communication کے لیے اگر ایک device ہے computer ہے وہ message کو send کرے گا تو data communication کے لیے at least two devices اس کا ہونا ضروری ہے تو receiver اور sender ایک sender ہے ایک receiver ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر sender نہیں ہے تو message send کون کرے گا اس کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں shade کرتا sending process کو اور message نہیں تو send کیا کرنے اس کا بھی ہونا ضروری receiver نہیں تو sender send کس کو کرے message جائے جیسے میں نے آپ کو پہلے یہاں پر بتایا we have discussed earlier in this lecture کہ transmission media جو ہے اس کو ہم communication channel یا transmission media یا medium بھی کہتے ہیں یا communication media یا communication medium بھی کہہ سکتے ہیں یعنی transmission کے لیے communication کا word بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور channel کے لیے media اور medium کا word بھی استعمال کیا جا سکتا ہے communication channel basically is a physical path by which data travels یعنی وہ path ہے جس کے اوپر سے data travel کرتا ہے from one computer to another اور we can say that کہ from sender to receiver sender سے receiver تک تو یہاں پر جو ہمارے پاس communication media ہے اسے دو types ہوتی ہیں یہاں تو وہ wire ہوگا یعنی یہاں پھر wire ہوگی جس کے اوپر سے data travel کرے گا ایک جگہ سے دوسرے جگہ یہاں پھر wireless یعنی signals ہوں گے جن کے ذریعے سے data travel کرے گا اسی chapter میں ہم نے آگے جا کر wire کی types اور wireless جو types ہیں یعنی guided media اور unguided media ان کو بھی پڑھنا ہے تو communication channel کے بغیر بھی communication possible نہیں اگر message ہے sender ہے receiver بھی ہے لیکن درمیان میں نہ تو کوئی mode of communication ہے یعنی درمیان میں کوئی wire نہیں ہے درمیان میں کوئی wireless کا system نہیں ہے تو پھر data communication کیسے possible ہے data communication possible ہی نہیں تو data communication کا جو fourth component ہے جو اس کا part ہے جو اس کا unit ہے وہ ہے communication channel اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر communication نہیں ہو سکتی وہ چاہے wire ہو یا wireless ہو اور wire کوئی بھی ہو سکتی اور wireless میں technology کوئی بھی ہو سکتی like mobile communication satellite communication یا microwave communication radio waves یہ wireless کی بھی آگے سے types ہیں wire کی بھی types ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے number five اور اس میں اس نے لکھا ہو ہے encoder and decoder basically یہ ایک ہی ڈیوائس ہے کام یہ دو کرتی ہے encoder کے طور پہ بھی یہ کام کرتی ہے decoder کے طور پہ بھی کام کرتی ہے یہاں سے ڈائیگرام سے اگر ہم دیکھیں تو sender جو ہے وہ message بھیج رہا ہے communication channel کے رسیور اس کو رسیب کر رہا ہے تو یہاں پر چار components پڑھ لی ہم نے sender message communication channel اور receiver اب بات آتی ہے encoder decoder کی یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں کون سی devices ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہیں encoder basically ایک ایسی device ہے جس کا کام ہے digital signals to analog signals conversion اور decoder وہ device ہے جس کا کام ہے analog سے digital میں convert کرنا یعنی conversion of digital signals to analog signal is done by the encoder encoder کرتا ہے اور اس process کو encoding کہتے ہیں اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ sender کے ساتھ ایک device لگی ہوتی ہے اور یہ communication device ہے basically جس کا یہ کام ہوتا ہے میسیج ہمارے کمیوٹر کے اندر موجود ہے تب تک وہ ڈجیٹل فارم میں ہے یعنی zero one کی فارم میں ہے یعنی بائنری فارم میں ہے کمیوٹر کے اندر کمیوٹر جب تک data ہوتا ڈجیٹل فارم میں ہوتا اب اس نے convert ہونا analog signals میں تاکہ یہ transmission media کے اوپر سے travel ہو سکے transmission channel کے اوپر سے travel کر سکے اس کے لئے اس کو analog میں convert ہونے کی ضرور ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس center کے پاس ایک device لگی ہوتی communication device جس کو ہم کہتے encorder encorder جو کیا کرتی encording کرتی تیچر teaching کرتے اور encoding کا مطلب ہے conversion of digital signals to analog signals analog signal میں data convert ہوا اور communication channel کے اوپر سے travel ہوتا اور receiver کے پاس آگیا جب message آیا تو analog signal میں اس کے لئے ضروری ہے کہ دوبارہ سے دیجٹل میں convert ہو تاکہ کمپیوٹر کو represent کر سکے اور جو receiver computer سکتہ analog signals continue waveform ہتی اور digital signals binary form یعنی computer کے اندر دیٹا اس کے اوپر دیجٹل signals اور analog signals اس پر گئی ڈیٹیل سکتہ آلہ یہاں سے جب data ٹریو کیا ہے یہاں پر ایک اور device جی ہے جسے ہم کہ ڈی کوڈر ڈی ڈی convert کر لینا یہ process decoding کہلاتا ہے اور decoding کون کرتا ہے decoder کرتا ہے decoder وہ device ہے جو receiver end پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور encoder وہ device ہے جو sender کے end پہ کام کر رہی ہوتی ہے ان کے بغیر بھی data communication possible نہیں آپ کے پاس message ہے آپ کے پاس sender ہے receiver ہے communication channel ہے لیکن encoder decoder نہیں ہے تو message send نہیں ہو سکتا اور اگر receiver کے پاس بھی decoder نہیں ہے تو message وہاں سے send ہو جائے گا تو یہاں receive نہیں ہو سکتا اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ میں mention کرتا چلوں کہ encoder decoder basically device ایک ہی ہوتی ہے یہ کام دو کر رہی ہوتی ہے یعنی device ایک ہی ہے جو encoding بھی کرتی ہے decoding بھی کرتی ہے اچھا اس کو سمجھئے گا ہوتا یہ ہے کہ sender یہ computer ہے فیلال اور اس computer کے ساتھ یہ device لگی ہے جو کہ encoding کر رہی ہے اور یہ receiver اس کے ساتھ یہ device لگی ہے جو کیا کر رہی ہے decoding کر رہی ہے یعنی یہاں سے جب analog میں signals آئیں گے اس کو دوبارہ convert کرے گی back to the digital signals اب ایسا possible ہے کہ یہ message send کرے اور یہ receive کرے اگر ایسا mode ہے کہ دونوں computer ایک دوسرے کو message send کر سکتے ہیں اور دونوں receive بھی کر سکتے ہیں تو جب یہ computer message send کرے گا تو یہی والی device encoding کرنا شروع کرتے گی اور جب یہ receive کرے گا تو یہ والی device decoding کرنا شروع کرتے گی یعنی یہ device ایک ہی ہوتی ہے اس لئے یہ پانچواں component ہے یہ دو الاغ لاغ نہیں ہے devices وڑنا اس کے چھے components ہوتے ہیں تو encoding اور decoding ایک ہی device کرتی ہے sender کے end پہ جب ہی device کام کرتی ہے تو as an encoder behave کرتی ہے اور receiver کے end پہ جب یہ کام کرتی ہے تو as a decoder behave کرتی ہے لیکن جب یہ sender بن جائے گا تو یہی device encoding کرے گی اور جب یہ receiver بن جائے گا تو یہی device کیا کرے گی decoding کرے گی تو جب ہمارے پاس data communication ہوتی ہے تو ان پانچوں components کا ہونا ضروری ہے آپ یہاں diagram سے دیکھ سکتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی component miss ہے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا تو data communication possible نہیں ہے امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی ہے dear students تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ data communication کس طرح سے کی جاتی ہے اور data communication کے components کون سے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان components میں سے اگر ایک component بھی miss ہوگا تو data communication ہوئی نہیں سکتی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا شروع میں کہ data communication ہوتی کیا ہے اس کے بعد پھر diagram بنا کر میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا data communication کی جو definition ہے اس کے علاوہ جو اس کے ہم نے components پرے ہیں یہ سب بہت important ہیں according to the paper point of view اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا پاک انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے types of signals جس کے بارے میں آج بھی بات ہوئی تھی analog or digital signals تب تک لیمجھے اجازت دیں اپنا حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ